وہ بہت زیادہ پیار کرتا تھا اس بچے کی بھی دوسرے ویلیجرز کی طرح ایک ہی ذمہ داری تھی لکڑیاں توڑ کر لانا اور دوسرے ویلیجرز کے لیے ویر ٹوگانا اور ایک دن وہ جنگل میں لکڑیاں کاٹنے گیا لیکن واپس آتے آتے اس کو تھوڑی سی دیر ہو گئی تو جیسے ہی وہ واپس پہنچا اس نے دیکھا کہ اس کا پورا کا پورا ویلیج دسٹرائے ہو چکا تھا ہر طرف آگ ہی آگ تھی اس کو اپنے بھائی کی ٹینچن ہوئی وہ فوراں سے اپنے بھائی کے گھر پہنچا لیکن اس کے بھائی کا گھر پر ڈسٹرائے ہو چکا تھا اس نے پورے ویلیج کے اندر ڈھونڈا لیکن اسے کہیں پہ بھی اس کا بھائی نہیں مل رہا تھا ہیرو برائن بہت پریشان تھا اس کو کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا کہ وہ کیا کرے لیکن پھر اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ کسی بھی طریقے سے اپنے بھائی کو ڈھونڈ کر واپس لائے گا لیکن اس کے لئے اس کو پہلے سروائیو کرنے کی ضرورت تھی تو اس نے اسی ویلیج سے تھوڑی سی ویٹی کٹھا کی اور لکڑیاں تو اس کے پاس پہلے سے ہی موجود تھیں اور وہ نکل گیا اپنے بھائی کو بچانے کی جرنی پر لیکن یہ کام بلکل آسان نہیں ہونے والا تھا بگواز اس کی اوپر دھیر سارے موبز نے حملہ کر دیا تھا اوپر سے رات کا ٹائم تھا ہرٹر آف موبز ہی موبز تھے تو کسی طریقے اس کو یہ رات گزار نہیں تھی تو اس لئے اس نے ان سارے موبز سے چھپ کر ایک جگہ پر اپنا کرافٹنگ ٹیبل رکھا وہاں پر اپنے لئے کھانا کرافٹ کیا اور پھر وہاں سے نکل گیا ہیرو برائن کے بھائی کو گناپ ہوئے دس سال گزر چکے تھے لیکن ہیرو برائن نے اس پیلجر آؤٹ پوسٹ کا پتہ لگا لیا تھا جس کے پیلجرز نے اس کے ویلیج پہ اٹیک کیا تھا اور وہ چھپ چھپ کر ان کے اوپر نظر بھی رکھے ہوئے تھا لیکن وہ ان کے اوپر ابھی اٹیک نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس کے پاس ابھی ٹولز اور ویپنز نہیں تھے لیکن دس سال گزرنے کے بعد اس نے فائنلی وہ سارے ٹولز اور ویپنز اکٹھے کر لیے جو کہ اس کو اس فائٹ کے اندر یوز آنے والے تھے اور اب وہ بلکل ریڈی تھا اپنے بھائی کو وہاں سے چھڑوا کر لانے کے لیے اور اس نے بلکل ایسا ہی کیا سہی ٹائم دیکھتے ہی اس نے پیلجرز کی اوپر اٹیک کر دیا وہاں پر دھیر سارے پیلجرز موجود تھے لیکن وہ سب مل کر بھی اس کے لئے ہیرو برائن کا بکابلہ نہیں کر پا رہے تھے بکاوز اس کے اندر جوش بھرا ہوا تھا کیونکہ اس کو کسی بھی طریقے اپنے بھائی کو وہاں سے بچانا تھا تو کافی دیر تک ان پیلجرز سے فائٹ کرنے کے بعد فائنلی اس نے وہاں پر موجود سارے پیلجرز کو ہرا دیا تھا اب وہ اپنے بھائی کی گھوج میں لگ چکا تھا اوپر سے لے کر نیچے تک اس نے پوری پیلجر آؤٹپوسٹ کو چھان مارا لیکن اس کو وہاں پر اس کا بھائی نہیں ملا پھر اس نے وہاں پر موجود ایک پیلجر کو قید کر لیا اس کو قید کرنے کے بعد اس نے جب اس سے پوچھتاش کی تو اس کو پتا چلا کہ ان پیلجرز نے تو اس کے ویلیج کے اوپر کبھی اٹیک کیا ہی نہیں تھا اس کا مطلب کسی اور نے ہیرو برائن کے ویلیج کے اوپر اٹیک کیا تھا اور اس کے بھائی کو بھی کٹنیپ کیا تھا یہ جاننے کے بعد ہیرو برائن فل گسے سے لال پیلا ہو گیا اور گسے میں آ کر اس نے اس پوری پیلجر آؤٹپوسٹ کو ڈسٹرائے کر دیا لیکن پھر اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اگر پیلجرز نے اس کے ویلیج پر اٹیک نہیں کیا تو پھر کس نے کیا تو یہ سب جاننے کے بعد ہیرو برائن بلکل اکیلا ہو جگا تھا اس کا اس دنیا میں رہنے کا مقصد جو کہ اس کے بھائی کو بچانا تھا وہ پورا نہیں ہو سکتا تھا اس لیے وہ ہر وقت ادھر سے ادھر بھٹکتا رہتا تھا اور اسی طرح بھٹکتے ہوئے اس کو ایک دن ایک دسٹرائیڈ ویلیج نظر آیا یہ ویلیج بھی بلکل اسی طرح دسٹرائیڈ تھا جس طرح ہیرو برائن کا ویلیج دسٹرائی ہوا تھا ہیرو برائن کافی دیر تک چھوٹ کر اس بندے کو دیکھتا رہا لیکن پھر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کو فالو کرے گا اور دیکھے گا کہ یہ کہاں جاتا ہے اس کو فالو کرتے کرتے ہیرو برائن ایک عجیب سی کیف کے اندر پہنچ گیا ہیرو برائن کو پتا تھا کہ شاید یہ وہی کیف ہے جس کے اندر اس نے اس کے بھائی کو چھپا کے رکھا ہوا ہے جب ہیرو برائن اس کیف کے اندر پہ پہنچا تو وہاں پر اس کو ایک جیل سیل نظر آیا جس کے سامنے وہی شخص کھڑا ہوا تھا جب اس نے ہیرو برائن کو دیکھا تو وہ فوراں سے جیل سیل کے اندر ٹیلیپورٹ ہو گیا ہیرو برائن اندر نہیں جا سکتا تھا لیکن سامنے اس کا بھائی کھڑا ہوا تھا وہی اس کا بھائی جس کو وہ پچھلے تیس سالوں سے ڈھونڈ رہا تھا اور تب ہی ہیرو برائن کی آنکھوں کے سامنے انٹیٹی 303 نے ہیرو برائن کے بھائی کو مار دیا اور پھر ادھر سے ٹیلیپورٹ ہو گیا اس دنیا سے جا چکا تھا اب ہیرو برائن کی زندہ رہنے کا مقصد ختم ہو چکا تھا وہ اپنے بھائی کا بدلہ لینا تو چاہتا تھا لیکن وہ اتنا سٹرانگ نہیں تھا کہ انٹیٹی 303 سے فائٹ کر سکے اور اس کو جیت سکے اس لیے ہیرو برائن اب بہت اکلوتا ہو گیا تھا لیکن ایک دن بھٹکتے ہوئے اس کو ایک ویلیج ملا جو کہ بہت خوشحال تھا اور اس ویلیج کے اندر اس کو ایک بچہ بھی ملا جو بلکل اس کے چھوٹے بھائی کی طرح تھا اس کو دیکھ کر اس کے چھوٹے بھائی کی یادیں اس کے دل میں تازہ ہو گئیں لیکن اس کو دل میں یہ پتا تھا کہ ایک نہ ایک دن انٹیٹی 303 اس ویلیج پر بھی اٹیک کرے گا اور اس بچے کو بھی نہیں چھوڑے گا لیکن پھر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ایسا کبھی بھی نہیں ہونے دے گا جو اس کے بھائی کے ساتھ انٹیٹی 303 نے کیا وہ کبھی بھی کسی اور بچے کے ساتھ نہیں ہوگا اس نے فیصلہ کیا کہ جائے اس کی جان بھی کیوں نہ چلی جائے وہ انٹیٹی 303 کو مارے گا لیکن اس کو پتا تھا کہ یہ کام بالکل آسان نہیں ہونے والا بیکوز انٹیٹی 303 بہت زیادہ پاور فول تھا اس کو مارنے کے لئے اس کو کئی سالوں تک تیاری کرنے کی ضرورت تھی تاکہ وہ سٹرانگ بن سکے اور اس کو ہرا سکے تو کئی سالوں تک تیاری کرنے کے بعد فائنلی ہیرو برائن اب ریڈی تھا اس کے پاس سارے کے سارے ٹولز اکٹھا ہو چکے تھے جن کو یوز کر کے وہ انٹیٹی 303 سے فائٹ کر سکتا تھا اور اس کو ہرا سکتا تھا تو ہیرو برائن نے سب کچھ اٹھایا اور نکل گیا وہ اپنی جرنی پر کافی دیر تک دھونڈنے کے بعد فائنلی اس نے انٹیٹی 303 کو ڈھونڈ لیا وہ اس کے بالکل سامنے تھا اور یہ تیار تھا اس سے فائٹ کرنے کے لئے اور پھر سٹارٹ ہوئی فائٹ آف دس سینچری یہ فائٹ بلکل بیزی نہیں تھی انٹیٹی 303 ہیرو برائن کی سوچ سے بہت ہی زیادہ سٹرونگ تھا لیکن ہیرو برائن اپنے ارادوں کا پکا تھا اس کے ذہن کے اندر اپنے بھائی کا بدلہ چال رہا تھا وہ بدلہ لینے کے لئے کچھ بھی کر سکتا تھا اور اس طرح ہیرو برائن نے انٹیٹی 303 کو مار دیا اور اب فائنلی اس نے اپنے بھائی کا بدلہ لے لیا تھا جس کے لئے وہ اتنے سالوں سے انتظار کر رہا تھا اور اس طرح مائنکرافٹ کی دنیا انٹیٹی 303 کے خطرے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے مخت ہو چکی تھی اور وہیں دوسری طرف مائنکرافٹ کی ڈاک ڈائمنشن مائنکرافٹ کی دوسری ڈائمنشن کے مقابلے میں بہت ہی زیادہ خطرناک تھی یہ ڈائمنشن پوری طرح سے مستری سے گھیری ہوئی تھی اور یہاں پر مائنکرافٹ کی کچھ سب سے زیادہ خطرناک کریچرز پائے جاتے تھے لیکن ان سارے خطروں کے درمیان میں پیدا ہوا ایک بچہ ایک ایسا بچہ جس نے اپنی زندگی میں صرف اور صرف دارکنیس دیکھی تھی اور یہ تھا اس بچے کا گھر جہاں پر وہ اکیلہ رہتا تھا کیونکہ کچھ دن پہلے اس کے ماں باپ اس کو چھوڑ کر کھانے کی تلاش میں نکلے تھے لیکن ابھی تک وہ لوگ واپس نہیں آئے تھے لیکن پھر نل نے فیصلہ کیا کہ وہ ان دونوں کو ڈھونڈنے جائے گا تو اس نے وہ سارا سمانی کٹھا کیا جو کہ اس کے ماں باپ اس کے لیے چھوڑ کے گئے تھے اور وہ ان کی تلاش میں نکل گیا نل کو بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا کیونکہ اس سے پہلے کبھی بھی وہ اپنے گھر سے اکیلے باہر نہیں نکلا تھا تو رستے میں اس نے تھوڑی سی وڈ بھی کولیکٹ کی تاکہ اگر اس کو ضرورت پڑے تو وہ اس کے کام آ سکے تھوڑا سا آگے جاتے ہی اس کی اوپر مینڈ کاف کے دار دیمینشن کے کریچرز نے حملہ کر دیا وہ اس سے لڑ رہا تھا لیکن وہ اتنا پاورفل نہیں تھا کہ ان کو ہرا سکے تو اس نے وہاں سے بھاگنے کا فیصلہ کیا ان مانسٹر سے بھاگتے بھاگتے وہ کافی دور آ گیا تھا لیکن وہ ابھی بھی اس کا پیچھا کر رہے تھے تو اس نے ایک گفہ میں چھپ کر ان کے جانے کا ویٹ کیا کچھ دیر بعد جب اس گفہ سے باہر نکلا تو وہ کریچرز تو جا چکے تھے لیکن اب وہ گم ہو چکا تھا اس کو نہیں پتا تھا کہ اس کے گھر واپس جانے کا رستہ کہاں ہے لیکن اب اس کے پاس اور کوئی آپشن نہیں بجا تھا اب اس کو ہر صورت اپنے پیرٹس کو ڈھونڈنا تھا نہیں تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گم جاتا اب نل کو اپنے گھر کا رستہ بھولے ہوئے کئی سال گزر چکے تھے اور وہ پوری طرح سے اس ڈارک دنیا میں گم ہو چکا تھا لیکن اتنے سال گزرنے کے باوجود اس کے اپنے پیرٹس کا کوئی نام و نشان نہیں ملا تھا لیکن پھر ایک دن گھومتے پھرتے اس کو ایک عجیب سا ٹاور نظر آیا جس کے اندر ایک چیسٹ پڑا ہوا تھا پھر اس ٹاور کو کلائم کرنے کے بعد جب اس نے اس چیسٹ کو اوپن کیا تو اس کے اندر اس کو آرمر اور ایک بہتی زیادہ اوپی سورڈ ملی اس آرمر کو پہنے کے بعد نل کافی زیادہ سٹرانگ ہو گیا تھا اس ٹاور سے نیچے اترتے ہی اس کو ایک اور نظر آیا جب اس نے اس اور کو مائن کیا تو اس کو ایک ڈائمنڈ ملا وہ بہتی خوش تھا کیونکہ کافی عرصے بعد اس کو کوئی اچھی چیز ملی تھی لیکن تب ہی اس کے اوپر ڈارک دیمنشن کے کریچر نے دوبارہ سے اٹیک کر دیا لیکن وہ کسی طریقے سے وہاں سے جان بچا کر نکل گیا کئی سال گزرنے کے بعد اب نل اور بھی زیادہ سٹرانگ ہو چکا تھا اب ڈارک کریچرز کو مارنا اس کے لیے بہت زیادہ آسان تھا لیکن پھر ایک دن گھومتے ہوئے اس کو ایک کیسل نظر آیا وہ بہت حیران ہوا کہ اس کیسل میں بھلا کیا ہو سکتا ہے جب وہ اس کیسل کے اندر گیا تو اس کو ایک سیل نظر آیا اور اس سیل کے اندر گائز انٹیٹی 303 تھا اب آپ لوگ یہ سوچی ہوگے کہ بھائی انٹیٹی کا تو ہیرو برین نے مار دیا تھا تو پھر وہ ڈارک ڈیمنشن میں اس سیل میں کیسے آ گیا انٹیٹی 303 بہت زیادہ سٹرانگ تھا اس کو مارا نہیں جا سکتا تھا ہیرو برین کو یہ نہیں پتا تھا اس نے تو مار دیا تھا لیکن وہ ٹیلیپورٹ ہو کر ڈارک ڈیمنشن میں آ گیا تھا لیکن وہ اس سیل میں کیسے پہنچا یہ ایک مسٹری تھی انٹیٹی 303 نے نل کو کہا کہ اگر تم مجھے میری اس کیت سے آزادی دلواؤگے تو میں تمہیں ایک ایسی دنیا میں لے جاؤں گا تاکہ اس ڈارک ڈیمنشن میں نہیں رہا سکتا بکوز یہ ڈارک ڈیمنشن خطروں سے بھری ہوئی تھی کہیں سے بھی اس کے پر اٹیک ہو سکتا تھا اس لیے وہ انٹیٹی 303 کو اس کیت سے نکالنے کے لیے تیار ہو گیا لیکن انٹیٹی نے اس کو بتایا کہ اس کو اس کیت سے نکالنے کے لیے اس کو ویدر سکیلٹن کے کمانڈر کو ہرانا پڑے گا جو کہ بلکل آسان نہیں ہونے والا لیکن نل نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ کسی بھی طریقے سے اس ویدر سکیلٹن کے کمانڈر کو ہرائے گا جاہے اس کے لیے اس کو کئی سال تک محنت کرنی پڑے کئی سال محنت کرنے کے بعد اور پوری ڈارک ڈیمنشن کو ایکسپلور کرنے کے بعد نل نے فائنلی موسٹ پاورفل آرمر اور سورڈ حاصل کر لیے تھے اب وہ ریڈی تھا ویدر سکیلٹن کے کمانڈر کو ہرانے کے لیے اور پھر ہوئی ان کی اپک فائٹ سٹارٹ موسیقی اور اس طرح نل نے ویدر سکیلٹن کے کمانڈر کو ہرا دیا جیسے ہی نل نے ویدر سکیلٹن کے کمانڈر کو مارا تو وہاں پر انٹیٹی 303 بھی ٹیلیپورٹ ہو گیا کیونکہ اب وہ ازاد ہو چکا تھا پھر نل نے اپنا وادہ انٹیٹی کو یاد کرایا کہ اگر وہ اس کو ازاد کروا دے گا تو وہ اس کو اس ڈیمنشن سے نکالے گا پھر انٹیٹی نے نل کے لیے ایک پورٹل بنایا اور نل اس پورٹل کے اندر انٹر ہوتے ہی مائنکرافٹ کی دوسری دنیا کے اندر آ گیا اور اس کے فورن بعد انٹیٹی بھی اس دنیا میں واپس آ گیا اب انٹیٹی 303 ازاد ہو چکا تھا نل کو نہیں پتا تھا کہ اس نے کتنا بڑا خطرہ مائنکرافٹ کی دنیا میں ازاد کروا دیا ہے لیکن نل بہت خوش تھا کیونکہ یہ دنیا بہت اچھی تھی اس کو اب کسی خطرے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں تھی وہ اب سکون سے اپنی زندگی بسر کر سکتا تھا لیکن انٹیٹی 303 بدلے کی آگ میں جل رہا تھا وہ ہر قیمت پر ہیرو برائن سے بدلہ لینا چاہتا تھا کیونکہ اس کی وجہ سے اتنے سال اس نے قید میں گزارے لیکن ابھی وہ بدلہ نہیں لے سکتا تھا کیونکہ اتنے سال قید میں رہنے کی وجہ سے اس کی پاورز آلموسٹ ختم ہو چکی تھی اس کو وقت چاہیے تھا تاکہ وہ اپنی پاورز کو ریکاور کر سکے اس لئے اس نے سمندر کی گہرائیوں میں جا کر اپنی پاورز ریکاور کرنے کا فیصلہ کیا کیونکہ یہاں پر ہیرو برائن اس کو نہیں ڈھونڈ سکتا تھا اور وہ سکون سے اپنی پاورز ریکاور کرنے کے بعد ہیرو برائن سے بدلہ لے سکتا تھا وہی دوسری طرف نل نے ایک نارمل سے ویلیج کے اندر رہنا سٹارٹ کر دیا تھا وہ وہاں پر ویلیجرز کے لیے ویٹ اگاتا ان کے لیے لکڑیاں توڑتا اور تو اور ان کے لیے شکار میں بھی مدد کرتا تھا لیکن نل کو نہیں پتا تھا کہ جو خطرہ وہ جانے انجانے میں ڈارک ڈیمنشن سے یہاں پر لے کے آیا ہے وہ اس کی کبھی جان نہیں چھوڑے گا کئی سال گزرنے کے بعد انٹیٹی 303 کی پاورز واپس آ جکی تھی اب وہ بلکل تیار تھا ہیرو برائن سے اپنا بدلہ لینے کے لیے جس کے لیے اس نے اتنے سال ویٹ کیا تھا انٹیٹی 303 کے سامنے ایک ویلیج تھا اب انٹیٹی 303 بلکل تیار تھا اپنا پرانا کام کانٹینیو کرنے کے لیے اب اس کو روکنے کے لیے جو بھی آتا وہ بچ نہیں سکتا تھا اور وہی دوسری طرف دور کہیں مائن کافٹ کے پہاڑوں میں ہیرو برائن تھا جو کہ ایک بہت ہی زیادہ ڈارک انرجی فیل کر رہا تھا لیکن اس کو نہیں پتا تھا کہ کیا یہ انٹیٹی 303 ہے یا پھر کوئی نیا دشمن اور پھر اچانک انٹیٹی 303 اس کی کیف کے باہر ٹیلیپورٹ ہو گیا ہیرو برائن فوراں باہر نکلا اور فائٹ کے لیے ریڈی ہو گیا لیکن پھر انٹیٹی 303 نے اس کو کہا کہ میں تم سے یہاں پر لڑنے نہیں آیا بلکہ ایک ایسی طاقت اس دنیا میں آ چکی ہے جس سے نہ صرف تمہیں بلکہ مجھے بھی خطرہ ہے ہم لوگ کو کسی نہ کسی طرح اس کو ہرانا ہوگا لیکن انٹیٹی نے ہیرو برائن کو بتایا کہ وہ اس طاقت کو کھیلے نہیں ہرا سکتا اس کو ہیرو برائن کی مدد چاہیے ہیرو برائن انٹیٹی 303 کی بات کی اوپر بلکل بھی ٹرسٹ نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن اس کو پتا تھا کہ اگر یہ سچ نکلا تو نہ صرف ہیرو برائن بلکہ اس دنیا میں رہنے والے سارے ویلیجرز خطرے میں ہوں گے پھر انٹیٹی نے ہیرو برائن کو بتایا کہ جس خطرے کی وہ بات کر رہا ہے اس خطرے کا نام نل ہے اور ہیرو برائن کو کسی بھی صورت نل کو روکنا ہوگا نہیں تو وہ نہ صرف ان دونوں کو بلکہ پوری کی پوری مائن کا ورلڈ کو ڈسٹرائے کر دے گا ہیرو برائن نل کو ہرانے کے لیے نکل چکا تھا وہ کسی بھی صورت نل کو روکنا چاہتا تھا بکاوز وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی دنیا کی اوپر کوئی اور خطرہ مند رہے اور نل کو ڈھونٹے ڈھونٹے وہ اس ویلیجرز تک پہنچ گیا جہاں پر اس کو انٹیٹی نے بتایا تھا کہ یہاں پر نل رہتا ہے تو وہ نل کو وہاں پر ڈھونٹنے لگا لیکن وہاں پر اس کو نل کا کوئی نام و نشان نہیں مل رہا تھا لیکن تب ہی اچانک وہاں پر نل ٹیلیپورٹ ہو گیا نل نے یہ سمجھا کہ ہیرو برائن اس کے ویلیجرز پر اٹیک کرنے آیا ہے اور پھر ہوئی ان کی اپک فائٹ سٹارٹ لیکن نل ہیرو برائن کی سوچ سے بھی زیادہ سٹرانگ تھا ہیرو برائن اسے اس طرح سے نہیں لڑ سکتا تھا اس کو اور بھی زیادہ سٹرانگ ہونے کی ضرورت تھی نہیں تو اس کی دنیا خطرے میں تھی لیکن سٹرانگ ہونے کا ہیرو برائن کے پاس صرف ایک ہی طریقہ بچا تھا اس کو کسی طرح دہ گریٹ لیجنڈری مون سوارڈ حاصل کرنی تھی لیکن وہ لیجنڈری سوارڈ اینڈ کے ایک لاسٹ سٹی میں پائی جاتی تھی جس کو آج تک کوئی نہیں ڈھونڈ سکا تھا لیکن اگر ہیرو برائن نل کو ہرانا چاہتا تھا تو اس کو ہر صورت اس سٹی کو ڈھونڈا تھا لیکن کئی سال محنت کرنے کے بعد فائنلی ہیرو برائن نے دا لاسٹ سٹی آف اینڈ کو ڈھونڈ نکالا اور وہاں پر اس کو وہ سوارڈ بھی مل گئی جس کو یوز کر کے وہ فائنلی نل کو ہرا سکتا تھا لیکن وہ سوارڈ بہت زیادہ طاقتور تھی اس کو یوز کرنے سے ہیرو برائن اپنے آپے سے باہر بھی ہو سکتا تھا لیکن اس کے پاس یہ سب سوچنے کا وقت نہیں تھا اس نے فوراں وہ سوارڈ نکالی اور ہیرو برائن نے دا لیجنڈیری مون سوارڈ کی ساری اطاقت حاصل کر لی اب وہ انبیٹیبل ہو چکا تھا اس کو کوئی نہیں ہرا سکتا تھا اور اس کا نشانہ صرف صرف نل تھا اور دوسری طرف انٹیٹی بہت خوش تھا اس کو یہ لگ رہا تھا کہ اس نے امنا مشن کامیابی سے حاصل کر لیا ہے اب نل ہیرو برائن کو مار دے گا اور بعد میں وہ نل کو مار کے پوری دنیا کے اوپر راج کرے گا لیکن اس کو نہیں پتا تھا کہ ہیرو برائن نے لیجنڈیری مون سوارڈ کی ساری پاورز ابزارب کر لی تھی اور اب وہ مینکافٹ کے ہر ویلیج میں نل کو ڈھونڈتا پھر رہا تھا ہیرو برائن بلکل اپنے آپے سے باہر ہو چکا تھا اس کو بلکل کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ ہر صورت نل کو ڈھونڈنا چاہتا تھا اس لیے وہ ایک ایک کر کے سارے ویلیجز کو جلاتا چلا گیا لیکن پھر جو ہی وہ ایک ویلیج میں انٹر ہوا تو وہاں پر نل بھی ٹیلیپورٹ ہو گیا نل اب اور نہیں دیکھ سکتا تھا نل کسی بھی صورت میں ایک ویلیجز کو پروٹیکٹ کرنا چاہتا تھا اس لیے پھر ان کی دوبارہ سے فائٹ سٹارٹ ہوئی لیکن اب کی بار ہیرو برائن بہت ہی زیادہ سٹرونگ تھا اس نے بہت ہی زیادہ آسانی سے نل کو ہرا دیا ابھی ہیرو برائن نل کو مار کے سیلیبریٹ کر ہی رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر ایک ڈسٹروائٹ گھر پر پڑی جہاں پر ایک چھوٹا سا بچہ در کے مارے چھپا ہوا تھا ہیرو برائن کو اس کو دیکھ کر اپنے بھائی کی یاد آگئی لیکن جب وہ اس کے قریب گیا تو اس کو دیکھ کر وہ بچہ در کے مارے بھاگنے لگا اس بچے کو دیکھ کر ہیرو برائن کو یہ احساس ہوا کہ جس بھائی کی وجہ سے ہیرو برائن نے اس ورلڈ کو اور ویلجز کو پروٹیکٹ کرنے کا وادہ کیا تھا آج ایک اور بچہ اس کے بھائی کی طرح ہی در کے مارے سہما ہوا ہے ہیرو برائن نے اپنے آپ سے ایک وادہ کیا تھا کہ جو کچھ اس کے بھائی کے ساتھ ہوا اس کے بعد کبھی بھی مائن کاف کی دنیا میں کوئی بھی بچہ در کے مارے نہیں جئے گا لیکن آج بلکل اس کے بھائی کی طرح ایک اور بچہ ہیرو برائن کی وجہ سے در کے مارے سہم کر جینے میں مجبور ہے اس کے بعد ہیرو برائن نے اسی ویلجز کے ایک ویلجر سے بات کی جس نے اس کو بتایا کہ ہیرو برائن کے بعد نل تھا جو کہ ان کے ویلجز کو پروٹیکٹ کرتا تھا انٹیٹی 303 نے جو کچھ بھی ہیرو برائن کو بتایا وہ سب کچھ چھوٹ تھا اور ہیرو برائن کو بہت ہی شدید گسا آ چکا تھا اس کے سامنے ساری اصلیت کھل چکی تھی اس کو پتا تھا کہ انٹیٹی 303 نے اس کو دھوکا دیا ہے اور انٹیٹی 303 صرف اور صرف اپنے مقصد کے لیے اس کو استعمال کر رہا تھا یہ جاننے کے بعد ہیرو برائن غصے سے لال پیلا ہو گیا اور انٹیٹی 303 کو مارنے کے ارادے سے وہاں سے چلا گیا کئی سال تک دھوڑنے کے بعد فائنلی ہیرو برائن نے انٹیٹی 303 کو ڈھونڈ نکالا لیکن انٹیٹی 303 ہیرو برائن کی نئی پاورز کے سامنے بلکل نہیں ٹک سکتا تھا ہیرو برائن نے انٹیٹی کو ختم کر دیا لیکن اس کو پتا تھا کہ ابھی کام ختم نہیں ہوا پھر ہیرو برائن ڈارک ڈیمنشن میں گیا کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ وہ انٹیٹی 303 کو ڈھونڈ کے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دے تاکہ دوبارہ وہ کبھی مائن کاف کی دنیا میں نہ آسکے کئی دنوں تر ڈھونڈنے کے بعد اس نے فائنلی انٹیٹی 303 کا سیل ڈھونڈ لیا لیکن اس نے وہاں پر جو دیکھا اس نے اس کو چوکا دیا وہاں پر نل بھی قید تھا نل کو بھی مارا نہیں جا سکتا تھا اس لیے نل بھی وہاں پر ٹرانسفر ہو چکا تھا لیکن ہیرو برائن نے فوراں نل کو وہاں سے ازاد کروا دیا وہ چاہتا تھا کہ نل واپس اس دنیا میں جائے اور وہاں پر جا کے اس کی جگہ ویلیجرز کو بچائے کیونکہ اب وہ دوبارہ وہاں پر نہیں جا سکتا تھا کیونکہ ویلیجرز اسے ڈرتے تھے 303 کو ختم کر دیا لیکن ہیرو برائن اب اپنی ورلڈ میں واپس نہیں جا سکتا تھا بکہ سارے ویلیجرز اب اسے ڈرتے تھے اب اس کی اس دنیا میں کوئی جگہ نہیں تھی لیکن اس نے جو اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو چکا تھا مائنڈ کافٹ کی دنیا اب سیف تھی فیلحال کے لیے لیکن اس کو یہ پتا تھا کہ اگر کبھی بھی دوبارہ مائنڈ کافٹ کی دنیا کی اوپر خطرہ منڈ رایا تو وہ اس کو بچانے کے لیے ضرور جائے گا لیکن ابھی اس کو ڈرک ڈیمنشن میں ہی رہنا ہوگا کیونکہ ڈرک ڈیمنشن اب اس کا نیا گھر تھا لیکن ہیرو برائن کو یہ نہیں پتا تھا کہ مائنڈ کافٹ کی دنیا کے اوپر اسے بھی بہت بڑا خطرہ منڈ را رہا ہے ایک ہیول ویلیجر نے ٹاڈ سینچل کو مار دیا جو کہ ایک ایسا موب تھا جو کہ ملٹی ورس کے دوسرے خطرنا کریچرز کو مائنڈ کافٹ کی دنیا میں آنے سے روکتا تھا لیکن اب ملٹی ورس کا دروازہ کھل چکا تھا اور مائنڈ کافٹ کی دنیا دھیر سارے خطروں سے گھری ہوئی تھی اور ایک ہی ایسا ہیرو مائنڈ کافٹ کی دنیا میں بچا تھا جو کہ مائنڈ کافٹ کو آنے والے خطرے سے بچا سکتا تھا اور وہ تھا نل ایک دن نل اپری دنیا میں مزے سے گھوم پھر رہا تھا تب ہی اچانک اس کے اوپر دیمن آف ڈاکنیس نے حملہ کر دیا دیمن آف ڈاکنیس دوسری یونیورس کا کریچر تھا لیکن اب وہ مائنڈ کافٹ کی یونیورس میں آ چکا تھا پھر نل نے فوراں اپنا آرمر وغیرہ پینا اور وہ دیمن آف ڈاکنیس سے فائٹ کرنے کے لیے ریڈی ہو گیا دیمن آف ڈاکنیس بہت زیادہ سٹرانگ تھا اس کو آسانی سے روکا نہیں جا سکتا تھا لیکن نل بھی اب بہت زیادہ سٹرانگ ہو چکا تھا اس کو بھی روکنا بلکل آسان نہیں ہونے والا اس لیے نل سے فائٹ کرنے کے لیے دیمن آف ڈاکنیس نے اپنے چمچوں کو سپان کر لیا ان تینوں کے ساتھ ہی کٹھے فائٹ کرنا نل کے لیے بلکل بھی آسان نہیں ہونے والا تھا لیکن پھر ایک ایک کر کے نل نے اس کے چمچوں کو مارنا شروع کر دیا لیکن ابھی بھی دیمن آف ڈاکنیس بہت زیادہ سٹرانگ تھا لیکن اب فائنلی نل دیمن کو مارنے کے بہت کلوز تھا اس کی پاور بہت زیادہ کم رہ گئی تھی لیکن خالی دیمن نے نہیں بلکہ اس کے چمچوں نے اور دوسرے موب نے سب نے ملکاری کٹھے نل کے پر اٹیک کرنا سٹارٹ کر دیا ان سب کوئی کٹھے فائٹ کرنا نل کے لیے بہت مشکل تھا نل کسی بھی صورت یہ فائٹ ہارنا نہیں چاہتا تھا لیکن وہ بے بس تھا کیونکہ دھیر سارے موبز اس کے پر کٹھا اٹیک کر رہے تھے لیکن پھر ایک بہت زیادہ اپک فائٹ کے بعد نل فائنلی دیمن کو مارنے کے بہت زیادہ کلوز تھا اور پھر فائنلی اس نے دیمن آف ڈاکنس کو مار ڈالا دیمن آف ڈاکنس کو ہرانے کے بعد نل بہت پریشان تھا کیونکہ اس کو پتا تھا کہ ملٹی ورس کا دروازہ کھل چکا ہے اور اس کو کچھ نہ کچھ کر کے فوراں سے پہلے ان سارے مانسٹرز کو رکنا پڑے گا نہیں تو وہ مائنکارفٹ کی دنیا میں آ کے پوری کی پوری دنیا کوئی دسٹرائے کر دیں گے ابھی وہ یہ سب سوچی رہا تھا کہ اچانک اس کے اوپر ملٹی ورس کے ایک اور کریچر نے حملہ کر دیا نل کو بلکل سمی نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے اگر وہ ایک مانسٹر کو ہراتا تو اس کے اوپر دوسرا مانسٹر اٹیک کر دیتا تھا ملٹی ورس کے مانسٹرز کو رکنا نل کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو گیا تھا لیکن پھر بھی اس نے اپنا آرمر پہنا اور اس مانسٹر سے بھی فائٹ کرنے کے لیے تیار ہو گیا لیکن اس مانسٹر کو ہرانا ڈیمن کو ہرانے کے مقابلے میں بہت زیادہ آسان تھا اس نے آسانی سے اس مالے مانسٹر کو ہرا دیا لیکن پھر نل کو مائنکرافٹ کے ویلیجز کی ٹینشن ہونے لگی کیونکہ ان کو بچانے کے لیے نل موجود نہیں تھا وہ مانسٹر سے لڑنے میں بیزی تھا تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ جا کے دیکھا جائے کہ ویلیجی صحیح سلامت ہے یا پھر نہیں لیکن جیسے ہی وہ ایک ویلیج کے اندر انٹر ہوا تو وہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ پورا کا پورا ویلیج جل رہا تھا یہاں تک کہ وہاں کے جانور بھی سارے جل رہے تھے اس کو یہ سب دیکھ کر بہت دوکھ ہوا لیکن پھر اس نے ایک اور ویلیج میں جا کے دیکھا اور وہ ویلیج بھی پوری طرح سے ڈسٹرائے ہو چکا تھا اور اس ویلیج کے اندر بھی جانور جل رہے تھے ملٹی ورس کے خطرناک کریچرز نے مائنکرافٹ کے کسی ویلیج کو بھی نہیں چھوڑا تھا پھر ایک دن اس کو دوبارہ سے دا پروٹیکٹر آف ملٹی ورس ملا اس نے نل کو بتایا کہ ان ملٹی ورس کے کریچرز کو روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے اس کو جا کے وہ پورٹل ڈسٹرائے کرنا پڑے گا جس پورٹل کو یوز کر کے یہ سارے کریچرز مائنکرافٹ کی دنیا میں آ رہے ہیں یہ سننے کے بعد نل بہت خوش ہوا اس کو فائنلی وہ رستہ مل گیا تھا جس کو یوز کر کے وہ اپنی دنیا کو ان ملٹی ورس کے کریچرز سے بچا سکتا تھا اور وہ فورن اس پورٹل کی جگہ پر پہنچ گیا تھا کہ وہ اس پورٹل کو ڈسٹرائے کر کے اپنی دنیا کو بچا سکے اور پھر اس نے ایسا ہی کیا اس پورٹل کو ڈسٹرائے کر دیا تھا کہ کوئی بھی ملٹی ورس کا کریچر مائنکرافٹ کی دنیا میں نہ آ سکے اس پورٹل کو ڈسٹرائے کرنے کے بعد